کیا راجش خنہ کی آتما آج بھی ان کے بنگلے آشیرواد میں ہی بستی ہے اور آخر کیوں ان کے داماد اکشا کمار نے راجش خنہ کا وہ سپنا پورا نہیں کیا جس میں وہ چاہتے تھے کہ ان کے بنگلے آشیرواد میں ان کی مرتیوں کے بعد ایک میوزیم کھولا جائے جہاں راجش خنہ سے جڑی ہر یاد کو ہر چیز کو جو ان کے کریئر میں ایک یاد بن کر رہ گئی اسے سنجھو کر رکھا جائے کیا ہے راجش خنہ اور ان کے یادگار بنگلے آشیرواد سے جڑے راز آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ نے راجش خنہ کی کئی ساری کہانیاں سنی ہوں گی لیکن ہر کہانی میں ایک کردار رہا ہے جو ہے ان کے بنگلے کا جس وقت وہ اپنے چرم پر تھے اور جس وقت انہوں نے اپنی آخری شوانس لی اس وقت تک وہ آشیرواد میں رہتے رہے یعنی راجش خنہ کی زندگی میں آشیرواد کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے سمندر کے سامنے بنے اس پوش علاقے میں جہاں آشیرواد کا بنگلہ ہوا کرتا تھا وہاں آج بھی بہت بڑے وزنسمن اور بڑے رئیس لوگ رہا کرتے ہیں اگر آپ اس علاقے کو غور سے دیکھیں گے تو پائیں گے کہ آلی شان اور اونچی عمارتوں کے بیچ آج بھی کچھ پرانے بنگلے یہاں پر ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں یہ عمارتیں اور بنگلے اپنے اندر ایک پورا کا پورا اتحاس سمیٹے ہوئے ہیں نائنٹین ففٹیز اور سکسٹیز کے دشک میں کاٹر روڈ یہ وہ علاقہ جہاں بہت سارے بنگلے ہوا کرتے تھے ان میں سے زیادہ تر پارسی سمدائے کے پاس تھے اسی کاٹر روڈ پر سمندر کے سامنے والا ایک بنگلہ آشیانہ اس دور میں ہندی سینما کے سروشریشت سنگیتکار نوشاد کا ہوا کرتا تھا اور نوشاد کے اسی آشیانہ بنگلے کے قریب ایک اور دو منزلہ بنگلہ تھا جو بہت جر جر اور بہت بری حالت میں تھا انٹرنیٹ پر کئی سارے ایسے لیکھ ہیں جو بتاتے ہیں کہ پہلے یہ بنگلہ ابھی نیتہ بھارت بھوشن کا تھا لیکن یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے اصل میں اس بنگلے کی جو بہری دیوار ہے اس پر انگریزی میں لکھا ہوا تھا بانو ویلا اور آس پاس کے لوگ اس بنگلے کو ایک ابشپت بنگلے یا پھر بھوتیا بنگلے کے طور پر جانا کرتے تھے ایک وقت ایسا بھی تھا جب کوئی اسے خریدنے کو تیار نہیں تھا تقریباً اسی زمانے میں ہندی سینما میں دس سال سے سنگھرش کر رہے ابھی نیتہ راجندر کمار کو جب مدر انڈیا میں ان کا جو چھوٹا سا رول تھا 1957 میں آئی تھی اس سے انہیں سفلتہ ملی پھر ان کی دھول کا پھول آئی 1959 میں اس سے کامیابی ملی اس کے بعد ان کے گھر میں بیٹی کا جن ہوا اس کا نام انہوں نے ڈمپل رکھا پریبار ان کا بڑھنے لگا تھا تب ہی راجندر کمار نے کہا یہ سینٹا کروز کے اس قرائے کے فلیٹ سے میں کسی بڑے گھر میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں اور اسی زمانے میں تین فروری 1969 کی ایک صبح انہیں ایک پراپٹی بروکر کا فون آتا ہے کہ کارٹا روڈ پر ایک دو منزلہ گھر ہے بلکل ویسا ہی جیسا آپ ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ ابھی آ سکتے ہیں یہ جانکاری راجندر کمار کی جو اوفیشل بائیوگرفی ہے جبلی کمار The Life and Times of a Superstar اس کی لیکھگاں نے خود دی ہے سیما سونی علم چند نے تو سیما سونی علم چند اس کتاب میں بتاتی ہی کہ راجندر کمار اسی سمیں وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ پرانا لیکن خوبصورت گھر سمندر کے ٹھیک سامنے ہے جہاں تھنڈی ہوا آ رہی ہے انہیں فوراں اپنے پریوار کے جوتشی کی بات بھی آدھا گئی جس نے یہ پرڈکشن کیا تھا کہ راجندر کمار کا نیا گھر سمندر کے سامنے ہوگا اور پہلی نظر میں ہی بانو بلا راجندر کو جم گیا پراپٹی بروکر سے انہوں نے کہا کہ اس کا کتنا کرایا ہے تو انہوں نے کہا کرایا نہیں یہ مکان مالک جو ہے اس کو بیچنا چاہتا ہے اصل میں یہاں ان دنوں ایک رائٹر رہتا ہے جو لوگوں کو جھوٹی کہانیاں سناتا رہتا ہے کہ اس گھر میں بھوتوں کا باز ہے تاکہ یہ گھر بکنے نہ پائے اور وہ خود یہاں پر آرام سے رہتا رہے اور مکان مالک کسی بھی حالت میں اسے بیچنے کو تیار ہے اور میں آپ کو اچھی ڈیل دلا سکتا ہوں جانتے ہیں اس زمانے میں سودہ تیہ ہوا پینسٹھ ہزار روپے میں راجندر کی پتنی اس بھتہا گھر کے بارے میں سن کر گھبرا گئی لیکن پتنی کی ماں نے پھر یہ کہا کہ بمبئی جیسے شہر میں جہاں انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے وہاں بھوت کیا خاک رہیں گے خیر فیصلہ ہو گیا اور راجندر کمار کے پاس اس وقت پورے پیسے نہیں تھے انہوں نے بی آر چوپڑا کو فون کیا جن کے ساتھ وہ فلم کر رہے تھے کانون اس فلم میں ایک بھی گانا نہیں تھا تو انہوں نے کہا دیکھیں میں کانون بھی کروں گا آپ کے ساتھ تو دو اور فلمیں میں کروں گا آپ کے ساتھ لیکن مجھے فیصل ان کی ایڈوانس دے دیجئے گھر خریدنا ہے بی آر چوپڑا راجندر کمار کی اس شرط کو مان گئے اور پھر راجندر کمار نے بھوت بنگلے کے نام سے مشہور بانو ویلا کو خرید لیا اور پھر اس بنگلے کا نام انہوں نے اپنی بیٹی ڈمپل کے نام پر ڈمپل رکھ دیا قریبی دوست ابنیتہ منوچ کمار کی ایک سلحہ انہوں نے مانی اس وقت اور گرہ پرویش کرنے سے پہلے خاص پوجہ کرائی ایک وشیش حون کروایا جس سے کی بھوت اگر ہو بھی تو نہ آئے ان کے پاس فلم انٹرسٹری کے پرانے لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ اس گھر نے راجندر کمار کی قسمت بدل کر رکھ دی جس بڑی کامیابی کو پچھلے دس سال سے ڈھونڈ رہے تھے وہ اچانک سے ان کے سامنے آگئی جس دور میں وہ اس بنگلے میں رہے وہ راجندر کمار کا سب سے سنہیرہ دور بن گیا میرے محبوب گھرانا سنگم آرزو سورج اور ایسی کئی ساری فلمیں جبلی ہٹ ہوئیں اور اس کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا جبلی کمار لیکھے کا سیما سونی عالم چند نے جو ان کی جیونی لکھی ہے اس میں راجندر کمار نے خود بتایا ہے کہ میں نے اپنے جیون کے سب سے کامیاب اور بہترین سال اسی گھر میں گزارے لیکن راجند کمار ہمیشہ یہاں رہے نہیں اور ایسے ہی یہ بنگلہ ملا راجش خنہ کو اس کی کہانی بھی بڑی روچک ہے کافی دولت اور شہرت حاصل کر چکے راجند کمار یہاں کچھ سال رہے پھر یہ بنگلہ چھوڑ کر وہ پالی ہیل علاقے میں اپنے نئے بنگلے میں شفٹ ہو گئے کارٹر روڈ کا یہ بنگلہ جو راجند کمار کے بہترین دور کا گواہ تھا اب ایک نئے مالک کا انتظار کر رہا تھا 1969 کی بات ہے راجش خنہ کی کامیابی پورے دیش کو دکھ رہی تھی اور وہ پہلے فلم سٹار تھے جنہیں ایک فنومنہ کہا گیا جن کے بارے میں سپر سٹار شبد ایزاد کیا گیا کہ ان کو تو سپر سٹار کہنا ہوگا بمبئی میں ہی پلے بڑھے تھے راجش خنہ انہیں سمندر بھی کافی پسند تھا اور ایک سی فیسنگ گھر خریدنے کا ان کا بھی پرانا سپنا تھا اور یہ بنگلہ انہوں نے جب دیکھا تو یہ بنگلہ ان کے اپنے سپنے والے گھر سے کافی قریب لگا یہ سال 1969 کی بات ہے آدھے سے زیادہ سال بیچ چکا تھا جب ایک نردیشک ہوئے ہیں رمیش بہل رمیش بہل جو تھے راجش خنہ اور رائش خنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تب رائش خنہ نے رائش خنہ سے کہا کہ پاپا جی آپ اپنا کارٹر وڑ والا بنگلہ مجھے بیش دو مجھے خریدنا ہے تو رائش خنہ نے کہا کہ مجھے اس گھر کو بیشنی کوئی ضرورت ہے نہیں لیکن رائش خنہ پیچھے پڑ گئے کہ میں نے اپنا کریئر شروع کیا ہے آپ دیش کے سب سے بڑے سٹار ہیں آپ کا گھر مجھے مل جائے گا تو شاید تھوڑی میری قسمت بدل جائے شاید آپ کے جیسی کامیابی میرے حصے آ جائے تو رائش خنہ نے جب دیکھا کہ رائش خنہ بہت زیادہ منت کر رہے ہیں تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہ کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو چلو ڈمپل تمہارا ہوا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ گھر تمہارے لئے قسمت لے کر آئے گا اس وقت رائش خنہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بنگلہ ڈمپل نہیں بلکہ کوئی اور ڈمپل بھی ان کے لائف میں آنے والا ہے خیر رائش خنہ نے اسی وقت رائن کمار کا آشیرواد لیا پیرچ ہوا اور پھر رائن کمار کی بائیوگرافی میں لکھتی ہے سیما سونی کہ اس بات سے رائن کمار کی جو پتنی تھی شکلہ وہ بہت ناراض ہو گئیں انہوں نے رائن کمار سے کہا کہ ہمیں پیسے کی ضرورت تو تھی نہیں پھر بھی تم نے صرف ساڑھے تین لاکھ روپے میں وہ گھر بیج دیا مگر رائن نے کہا کہ بھئی میں تو اپنی زبان دے چکا تھا بنگلہ جیسے ہی بکا رائن کمار کے کریئر پر اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کی فلمیں بڑے آششر جنک طریقے سے پھٹنے لگیں اور بطور ہیرو ان کا کریئر آ گیا ڈھلان پر اب میڈیا میں یہ لکھا گیا کہ بھاگشالی ڈمپل کو انہوں نے بیش دیا اسی لئے رائن کمار کا کریئر اتنا خراب ہو گیا حالانکہ رائن کمار نے کبھی اس بات کو سویکارہ نہیں ادھر سپرسٹار رائن کمار نے بڑے دھوم دھام سے اس بنگلے میں داخل ہوئے اپنے پتا چنی لال کھنہ سے انہوں نے کہا کہ آپ اس کا نام رکھئے تو راجش خنہ کے جو ماتا پتا تھے وہ راجش خنہ کو ملی اچانک کامیابی سے بڑا پریشان رہتے تھے کہ کہیں ان کے بیٹے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے تو اس بنگلے کا نام انہوں نے اسی لئے آشیرواد رکھا کہ ہمارا جو بچہ ہے یہ راجش خنہ یہ ہمیشہ آشیرواد کے تلے رہے آشیرواد کے نیچے رہے اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ بیٹے پر آشیرواد رہے گا آشیرواد کا سایا رہے گا اور بولے گا کہ اگر راجش خنہ سے کوئی جلتا ہوگا ارشا رکھتا ہوگا اسے خط میں گالی دے گا یا برائی لکھے گا تب بھی پتے کے روپ میں تو وہ راجش خنہ آشیرواد لکھے گا یعنی راجش خنہ کو اپنے گھر آنے والے ہر خط ہر سندیش کے ذریعے آشیرواد تو ملتا رہے گا اس بنگلے میں شفٹ ہوتے ہی راجندر کمار سے بھی کہیں زیادہ کی سفلتا بہت بڑی سفلتا راجش خنہ کی جیون میں آئی اور لگاتار پندرہ فلمیں سپر ہٹ رہی ہیں اب ہر فلم میکزین میں اخبار میں ان کے گھر ان کے بنگلے ان کے آشیرواد کی تصویریں شپنے لگیں اور آشیرواد بھی راجش خنہ کی طرح ہی مشہور ہو گیا اور اس زمانے میں ممبئی آنے والے جتنے بھی ٹورسٹ ہوتے تھے وہ اسے دیکھنے آتے تھے یہاں رہتے ہیں راجش خنہ اور ہر کسی کی چاہت ہوتی تھی کہ وہ آشیرواد کے ساتھ فوٹو کلک کریں ہر روز ان کے پاس ان کے فینس کے ہزاروں خط آیا کرتے تھے جس میں پتے کے روپ میں بس اتنا لکھا ہوتا تھا راجش خنہ آشیرواد بمبئی بس اتنے چھوٹے سے پتے سے چٹھی راجش خنہ کی گھر پہنچ جاتی تھی راجش خنہ کی دیوانی لڑکیاں اکثر مہکتے ہوئے خط انہیں لکھتی تھی باقاعدہ سینٹ اور پرفیوم ڈال کے شادیوں کے پرووجل آتے تھے خون سے لکھی چٹھیاں آتی تھی آپ نے سب پڑھا ہوگا سنا ہوگا اور راجش خنہ ان خطوں کو چھانٹ کر ان کا جواب دینے کے لیے باقاعدہ انہوں نے ایک شخص کو اپوائنٹ کیا تھا اس شخص کا نام تھا پرشانت روئے پرشانت روئے قریب بیس سالوں تک آشیرواد میں کام کرتے رہے پرشانت نے بتایا کہ آشیرواد میں فان میلز کا ڈھیر لگا کرتا تھا ہر دن کاکا جی اکثر آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ پرشانت آج سب سے اچھے خط کون سے ہیں اور پھر وہ زور زور سے خطوں کو پڑھا کرتے تھے مسکرائے کرتے تھے انہیں اس بات پر بہت گرو ہوتا تھا کہ پوری دنیا کی لڑکیاں ان کو پسند کرتی ہیں وہ اپنے فانس کے جذبات دیکھ کر حیران بھی ہوتے تھے ہستے بھی تھے پنجابی میں کہتے تھے ہن کی کرا مطلب میں کیا کروں اتنے خون سے لیٹر آئے میں اس میں کیا کروں اس زمانے میں کہاوت بھی کہی جاتی تھی راجش خانہ کے بارے میں کہ اوپر آکا نیچے کاکا اس بنگلے میں راجش خانہ کا تصویروں اور ٹروفیز سے سجا ہوا ایک مشہور کمرہ بھی تھا جس میں بیٹھ کر وہ انٹرویو دیا کرتے تھے لیکھا سلیم خان بتاتے ہیں جو سلمان خان کے پتا ہیں کہ آج میرا بیٹا سلمان ایک بہت بڑا سٹار ہے ہمارے گھر کے باہر دیکھو اسے دیکھنے کے لیے ہر روز بھیڑ لگتی ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی کسی سٹار کے لیے ایسا کریس پہلے دیکھا ہے تو سلیم خان صاحب کہتے ہیں کہ ہاں دیکھا ہے میرے گھر سے کچھ دور پر کارٹر روڈ ہے اور وہاں آشیروات کے سامنے ایسے ہی نظارے ستر اور اسی کے دشک میں لگا کرتے تھے رائش خانہ کے بعد پھر کبھی کسی بھی سٹار کے لیے ایسی دیوانگی نہیں دیکھی گئی اور کہتے ہیں کہ ہر شام آشیروات میں ایک محفل بھی سجا کرتی تھی جسے خانہ دربار کہا جاتا تھا عجیب سنیوگ یہ تھا کہ جس بنگلے کا نام پہلے ڈمپل ہوا کرتا تھا کچھ سال بعد اس بنگلے کی مالکن ڈمپل ہی بنی جی ہاں رائش خانہ کی گیر حاضری میں گھر پر ان کے بہت سارے فون کال آتے تھے اور یہی پرشانت روئے جو ان کے گھر آنے والی چٹھیوں کو پڑھا کرتے تھے وہی فون کال بھی ریسیو کرتے تھے اس زمانے میں رائش خانہ کا فون نمبر ہوا کرتا تھا 53117 اور تقریبا ہر منٹ پر ایک کال آیا کرتی تھی ایک صبح ایک لڑکی کا کال آیا وہ کاخا جی سے بات کرنا چاہتی تھی اس نے اپنا نام ڈمپل بتایا تو اسے بتایا گیا کہ بھئی کاخا جی تو شوٹ پر گئے ہیں پھر تین چار دنوں تک لگاتار وہ کال آتے رہے اور وہ جو لڑکی تھی وہ پرشانت سے بڑے عزت سے بات کرتی تھی پرشانت صاحب کہتی تھی ایک شام پرشانت نے رائش خانہ کو بتایا کہ بھئی ایک لڑکی ہے نام ڈمپل ہے روز فون کال کر کے پوچھتی ہے آپ کو تو رائش خانہ نے اس وقت مسکرا کر کہا پاڑیا آشیرواد آئے ان سے ملنے اور ان کے ساتھ ایک لڑکی تھی پرشانت کو دیکھ کر وہ بولے پرشانت یہ میری ویٹی ہے ڈمپل اس پر ڈمپل وہاں کھڑی ہس پڑی اور بولی کی ہاں پرشانت صاحب مجھے پہچانتے ہیں ہماری کئی بار بات ہو چکی ہے اس پر پرشانت بھی ہسنے لگے اور مہمانوں کو گھر کے اندر لے گئے تو اس وقت کہتے ہیں کہ ڈمپل کا یہ پہلا قدم تھا آشیرواد کے اندر مارچ 1973 کی بات ہے اپنی پہلی فلم بابی ریلیز ہونے سے پہلے ہی ڈمپل راجش خنہ کی جیون سنگنی بن کر آشیرواد میں آئیں دونوں کی شادی اس دور میں بمبئی ہی نہیں بلکہ سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی شادی کے طور پر چرچت ہوئی اور شروعات کے جو کچھ سال تھے وہ کامیابی اور خوشیوں سے بھرے تھے ڈمپل نے فلم انڈسٹری کو الودا کہہ دیا تھا دونوں کی دو بیٹیاں ہوئیں لیکن پھر آمیتاب بچن کی انٹری ہوتی ہے بولی وڈ میں اور پھر فلم انڈسٹری میں رومانٹک فلموں کا دور ختم ہوتا ہے ایکشن فلموں کا دور شروع ہوتا ہے اور کچھ ہی سال میں آمیتاب بچن رائے سپسٹار بن جاتے ہیں اور راجش خنہ کا کریئر دھلان پر آ جاتا ہے راجش خنہ کے کریئر کے دھلان پر آتے ہی کافی اداس رہنے لگے راجش خنہ ان کی فلمیں محبوبہ اجنبی آشک ہوں بہاروں کا اور ایسی کئی بڑی فلمیں جو تھیں وہ ناکامی کی وجہ سے بہت بری طرح لڑکتی چلے گئے یہ راجش خنہ کا جو آدمیشواس تھا وہ ٹوٹنے لگا اندر ہی اندر وہ ناکامی کی آگ میں جل رہے تھے اور ہر شام کو وہ شراب اور پینے لگے اسی گھر کی چھت پر وہ کھڑے ہوا کرتے تھے ایک رات کا قصہ ہے اسی آشیروات کی ٹیرس پر وہ کھڑے ہوئے تھے رات کے وقت رائش خنہ نے سالوں بعد خود بتایا تھا ایک قصہ کی مجھے یاد ہے ایک بار صبح کے تین بج رہے تھے میں نے بہت زیادہ شراب پی لی تھی اچانک میرے لیے سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا کیونکہ ایسی ناکامی سے میرا سامنا پہلے کبھی ہوا نہیں تھا میں نے صرف کامیابی دیکھی تھی سکسس دیکھی تھی ایک کے بعد ایک میری ساتھ فلمیں فلوپ ہو گئی تھی اس رات بارش ہو رہی تھی گھوپندھیرہ تھا اور میں اپنی ٹیرس پر اکیلا کھڑا تھا اچانک میں جیسے اپنے ہوشی کھو بیٹھا اور چیخنے لگا ہے پروردگار ہم گریبوں کا اتنا سخت امتحان نہ لے کہ ہم تیرے وجود کو ہی انکار کر دیں ڈمپل کے ساتھ ان کے رشتوں میں بھی تلخی اور تناؤں بڑھ رہا تھا تقریباً نو سال لمبے چلے اس رشتے کے بعد راجش خنہ اور ڈمپل الگ ہو گئے ڈمپل آشیروات کو چھوڑ کر چلی گئی 1992 میں راجش خنہ نے فلموں سے بریک لے کر راجنیتی میں بھی اپنی قسمت آزمائی اور ڈلی سے کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤ جیتے 20 سال تک آشیروات میں رہنے کے بعد پھر وہ یہ بنگلہ چھوڑ کر دلی شفٹ ہو گئے اور اسی آشیروات بنگلے میں کام کرنے والے جو لوگ تھے وہ بھی دیرے دیرے کوئی دوسرے کام کرنے لگے بنگلہ خالی ہو گیا دوسری جگہوں پر لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا راجش خنہ کی زندگی میں بھی کئی دور آئے اور ہر دور میں قریبی لوگوں کا ساتھ چھوٹتا رہا اگر کچھ تھا جس نے زندگی کے کسی بھی لمحے میں ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا تو وہ یہی گھر تھا آشیروات اور تھا ان کا اکیلہ پن ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اکیلے ہوتے جا رہے تھے سالوں بعد راجنیتی سے بھی ان کا مہو بھنگ ہوا اور وہ اپنے شہر واپس لوٹے جو اب بمبئی سے ممبئی بن چکا اس دوران انکم ٹیکس سے جڑا ایک مسئلہ آیا اور کچھ وقت بعد ہی ان کے بنگلے آشیروات کو ٹیکس آثورٹیز نے سیل کر دیا اور ایک ایسا سمیں آیا جب آشیروات چھوڑ کر راجش خنہ بینڈرہ لنکنگ روٹ پر ٹائٹن کے شوروم کے اوپر والی منزل میں ان کا جو آفس تھا وہاں شفٹ ہو گئے یہ آفس کافی بڑا تھا مگر اپنا بنگلہ چھوڑنے کا جو دکھ درت تھا وہ نے کافی تھا پھر ان کی آخری فلم ریاست کے نردیشک اشوک تیاغی بتاتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ لنکنگ روڈ والے آفس میں رہا کرتے تھے ان کا بنگلہ انکم ٹیکس اپارٹمنٹ نے سیل کر دیا تھا ایک دن وہ مجھے لے کر ڈرائیف پر نکل گئے اور سیدھے آشیروات کے سامنے گاڑی روک دی ہمامنے سامنے ایک بینچ پر بیٹھ گئے اس رات ہلکی ہلکی بارش کے بیچ راجش خنہ نے اشوک تیاغی کو اپنے سنہرے دور کی کئی ساری باتیں سنائیں اور انہوں نے اشوک سے کہا کہ ہم جس بینچ پر بیٹھے ہیں کسی زمانے میں اسی بینچ کے پاس سیکڑوں لوگ ہر روز مجھے دیکھنے کے لیے گھنٹوں انتظار کیا کرتے تھے گزرد زمانے کے سپرسٹار کا درد اشوک سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ فکر مت کیجئے آپ دیکھنا وہ فانس پھر سے ضرور آئیں گے اس بات پر راجش خنہ نے ایک فی کیسی مسکان بھی دی تھی حالانکہ ان کا بنگلہ جو تھا وہ آرثک سنکٹوں سے باہر آ گیا اور جیون کے انتم برشوں میں راجش خنہ آشیرواد میں اکیلے ہی رہے راجش خنہ کی فلموں میں کبھی مجبوط واپسی تو نہیں ہو پائی سالوں بعد ان کی گمبیر بیماری سامنے آئی راجش خنہ اتنے زیادہ کمزور ہو چکے تھے کہ بار بار ان دنوں وہ بے ہوش ہو جائے کرتے تھے پھر انہیں ممبئی کی لیلہ وطی اسپطال میں بھرتی کرنے کی نوبت آئی اس دور میں بھی آشیرواد ان کے ساتھ تھا دوہزار بارہ کی بات ہے بیس جون کو جب انہیں اسپطال میں ہوش آیا اس دن جب وہ کارٹر اوٹ پر اپنے بنگلے آشیرواد پہنچے تو نظارہ کچھ الگ تھا اتحاس دھورایا جا رہا تھا آشیرواد کے سامنے آج ایک بار پھر دوہزار بارہ کے سال میں پھر سے سینکڑوں فینس اور ان کے دیش بھر کی میڈیا کے لوگ جمع تھے ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ دیش کے پہلے سپرسٹار راجش خنہ کی طبیعت اب کیسی ہے اکیس جون دوہزار بارہ کی دوپہر آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے گلے میں شال ڈالے ہوئے اپنی خاص ادا میں مسکراتے ہوئے راجش خنہ کارٹر اوٹ پر بنے اپنے بنگلے آشیرواد کی اپنی اسی مشہور بالکنی میں نکل کر آئے سامنے کھڑے فینس انہیں دیکھ کر خوشی سے چیخ پڑے اس پل میں ہر کوئی سب کچھ بھول چکا تھا دیش کا تقریبا ہر نیوز چینل راجش خنہ کی یہ تصویریں لائف دکھا رہا تھا راجش خنہ نے اپنے چر پرشت انداز میں ہاتھ اٹھا کر سب کی طرف بڑے سٹائلز ویف کیا ان کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیلی تھی ہاں ان کے فینس لوٹ آئے تھے پورا ماحول ان کے سپرسٹارڈم کے دنوں کی یاد دلا رہا تھا اگلے ہی دن 23 جون کو انہیں پھر سے لیلہ وطی اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی حالت اور خراب ہوتی چلی گئی ان کا پریوار چاہتا تھا کہ وہ اسپتال میں ہی رہیں لیکن ان کی ضد تھی کہ وہ اپنی آخری سانس آشیرواد میں ہی لینا چاہتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق 17 جولائی کو انہیں آخری بار ممبئی کے لیلہ وطی اسپتال سے ڈسچارج کروا کر ان کے بنگلے آشیرواد لے جایا گیا اور اس کے بعد راجش خنہ اور آشیرواد اتحاس میں درج ہو گئے راجش خنہ کے جیون اور فلم کریئر پر ایک پستک لکھی گئی ہے اس کتاب کو لکھنے کے دوران ان کے قریبی لوگ بتاتے ہیں کہ 18 جولائی کو آشیرواد میں اپنے بیڈروم میں انہوں نے اپنی آخری سانس لی اور کہا کہ ٹائم اپ ہو گیا ناؤ پیک اپ 2014 کی بات ہے راجش خنہ کے جانے کے بعد ان کے پریوار نے آشیرواد کو ایک ادیوگ پتی کو بیش دیا ایک نئی امارت کھڑی کرنے کے لیے آشیرواد کو کچھ سال بعد ڈھا دیا گیا راجش خنہ کے ساتھ ساتھ اس بنگلے آشیرواد کا چکر بھی پورا ہو گیا تھا فلمی اتحاس میں جب بھی راجش خنہ کا ذکر ہوگا آشیرواد بھی سینما کے ایک اہم دور کے گواہ کے روپ میں ایک مہتوپور پننے کے روپ میں ہمیشہ شامل ہوگا اب وہاں آشیرواد نہیں ہے لیکن راجش خنہ سے جڑی یادیں ہیں اس دور کی یادیں ہیں اور ایک طرح سے وہ زمانہ اب یادوں میں مہکتا ہے جب راجش خنہ وہاں رہا کرتے تھے وہاں ایک بنگلہ تھا آشیرواد نام کا لوگ وہاں آتے تھے ان کی ایک جھلک پانے کے لیے دنیا بھر سے دیش بھر سے لڑکیاں چٹھیاں لکھا کرتی تھی اور راجش خنہ وہیں بیٹھ کر ان چٹھیوں کے جواب دیا کرتے تھے اور اپنے اس سپسٹ آرڈم کو انجوائے کر رہے تھے یہ بات بھی اتنی ہی سچ ہے آپ چاہیں شاہرک امیتاب سلمان کسی کا نام لیں لیکن راجش خنہ نے جو دور دیکھا وہ دور پھر کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے